شرکر شیلڈ کو اس بار یوز کریں گے تو اپنے سپائیڈر کو سپاؤن کریں گے اس کو بھئی ایک دفعہ ہٹ کریں گے اور یہاں پہ دونوں شیلڈ کے ساتھ ہولڈ کریں گے دیکھ سکتے بھئی ہمارا سپائیڈر جائے وہ جلنے کے ساتھ ساتھ اڑ بھی رہا ہے تو ہیلو دوستوں ویلکم ہے آپ کو داؤ ساؤ گیمنگ چینل میں تو آج ہم آپ لوگوں کے لئے نئے ہیں کیسے بھئی آپ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ کسٹم شیلڈ بنا سکتے ہو ناصر بھائی آپ لوگ کسٹم شیلڈ بنا ہوگے بلکہ جب آپ لوگ ان شیلڈ کو کرافٹ کرو گے نا بھائی تو ان کے بعد جو آپ لوگوں کو پاورز دیکھنے کو ملے گی نا ان شیلڈ کی اس کو دیکھنے کے بعد بھائی آپ لوگوں کو مزہ ہی آ جانے والا ہے تو چلو یار فوٹا فوٹ سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے بھائی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب بھی نہ کیا تو بھائی فوٹا فوٹ سے کر دو بھائی اپنی مرضی کی کسٹم شیلڈ بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ نیچے کچھ بلوکس لے لی ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے بھائی ہم لوگ کیا کریں گے ہم رکھیں گے اپنا یہاں پہ ایک کرافٹنگ ٹیبل اور جیسے اس کو اپن کریں گے اور بھائی سب سے پہلے ہم بناتے ہیں اپنی آئیس کی شیلڈ تو آئیس کی شیلڈ بنانے کے لئے بھائی ہماری جو ریسیپی ہے وہ بلکل ہی نورمل سی آپ لوگ دیکھ سکتے بھائی آپ لوگوں نے بس کچھ اس طریقے کے ساتھ آئیس کو جو ہے وہ اپنے کرافٹنگ ٹیبل میں پھیلا دینا اور اس کے بعد بھائی نیچے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہماری یہاں پہ آئیس شیلڈ جو ہے وہ آ چکی ہے اب بھائی ہم یہاں پہ بنائیں گے ڈائیمنڈ کی شیلڈ تو ڈائیمنڈ کی شیلڈ بنانے کے لئے بھائی ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا جیسے ہم نے یہاں پہ اپنی آئیس کی شیلڈ بنائی تھی ویسے ہم اپنی ڈائیمنڈ کی شیلڈ بنائیں گے دیکھ سکتے ہیں بھائی ہماری ڈائیمنڈ کی شیلڈ بھی یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اور اسی طرح کے ساتھ문ے ہیں میں گمہ کی شیلد بھی بنا لیتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ میں گمہ کی شیلد بھی تیار ہو چکی ہے اور بھی ہمارے پاس جو بلوکس ہے ہم ان کی بھی فوٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں بھئی یہاں پہ ہم نے دیفرنڈ دیفرنڈ بلوکس کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھئی ساری ہم نے شیلد بنا لی ہیں اور بھئی اگر آپ لوگ کرافٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان شیلدس کو آپ لوگ پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو اس کے لئے بھئی آپ لوگوں نے سمپلی اپنی انونٹری میں آنا ہے انونٹری میں آنا کے بعد یہاں پہ سیکنڈ اپشن پہ آگے تو بھئی تھوڑا سا نیچے آگے دیکھ سکتے بھئی آپ لوگ کو یہاں پہ ساری شیلز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اب بھئی ان کا ایک ایک کر کے یوز بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے تو ان شیلز کو ٹیسٹ کرنے کے لئے بھئی ہم یوز کریں گے اپنے زومبیز کا اور آپ لوگ کو پتہ یہ بھئی زومبیز جو ہوں وہ بھارے بھائی صاحب جو ہیں وہ رات میں ہی آتے ہیں اور اگر وہ دن میں آتے تو بھائی وہ جل بھون جاتے ہیں تو فٹا فٹ سے بھئی یہاں پے رات کل لیتے ہیں تو دیکھ سکتے بھئی یہاں پہ ہمم نے رات کل لیا اورamam یہاں پہ سروائیول اور جتنی دیر کیلئے یہ لوگ فریز ہو جائیں گے آپ لوگ ان کو مار سکتے ہو تو بھئی اب ٹیسٹ کر لیتے ہیں اپنی دوسریu شیلد جو کہیں مگمہ کی شیلد تو مگمہ کی شیلد کو ٹیسٹ کرنے کے لئے بھئی ہم یہاں پہ کروچ کریں گے دیکھ سکتے جیسے ہمارے کوئی سا بھی موب جو ہمارے پاس آئے گا دیکھ سکتے بھائی یہ خود با خودی جلنے لگ جائیں گے اور اسی کے ساتھ دوستوں آپ لوگ دیکھ سکتے یہ جلتے جلتے خودی مار جائیں گے اور اب بھائی ٹیسٹ کر لیتے ہیں اپنی یہاں پہ سلائم کی شیل اور آپ لوگ دیکھ سکتے بھئی یہاں پہ ایک تگڑا سا زوم بھی پھیڑ رہا ہے پھول آرمر کے ساتھ اسی کے اوپر سب سے پہلے ٹرائی کریں گے اور بھائی دیکھ سکتے یہ کتنی دور جا کے گرا ایک دوہ پھر ٹرائی کرتے ہیں اس کے اوپر تو دیکھ سکتے بھائی یہ ہمارا جو شیلڈ ہے وہ کافی کمال کی ہے تو بھائی ٹیسٹ کر لیتے ہیں اپنی کوپر کی شیلڈ کو تو کوپر کی شیلڈ کو یوز کرنے کے لیے بھائی ہمیں ویدر جو ہے وہ تھنڈر والا چاہیے ہوگا تو اس کے لیے بھائی سب سے پہلے ہم اپنا زوم بھی سپاؤن کرتے ہیں اور جیسے ہمارے پاس زوم بھی آئے گا بھائی دیکھ سکتے بھائی ہماری کوپر کی شیلڈ جب بھی جیسے ہمیں کوئی بھی موپ ہٹ کرے گا دیکھ سکتے بھائی اس کے اوپر تھنڈر خود بہ خود ہی گرے گا اور بھائی اب ٹیسٹ کر لیتے ہیں اپنی شلکر شیلڈ کو تو شلکر شیلڈ کو بھائی یوز کرنے کے لیے ہم یہاں پر کیا کریں گے اپنے زوم بھی کو سپاؤن کریں گے اور بھائی جیسے ہی زوم بھی ہٹ کرنے آئے گا دیکھ سکتے بھائی ہمارے زوم بھی کے ساتھ ہمارا پیک بھی جو ہے وہ اڑنے لگ گیا ہوا میں تو بھائی جیسے ہمیں شلکر اڑا کے پھینکتے ہیں نا انٹ سیٹی میں بھائی اب ہم لوگ آور ورلڈ میں بھی ان کو اڑا اڑا کے پھینک سکتے ہیں دیکھ سکتے بھائی اوپر سے کتنا ضرور سے گرہ اب ایک دفعہ اس کو پھر اڑا دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے بھائی دوبارہ سے اڑنے لگ گیا ہے اور بھائی چاہو تو آپ لوگ ان دو دو شیلڈ کو ایک ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ساتھ یوز کرنے کے لیے بھائی ہم لوگ کیا کریں گے اپنی انونٹری میں آئیں گے اور اپنی بھائی آپ لوگ کوئی سی بھی مند بسند کی شیلڈ جو ہے وہ اپنے دوسرے ہاتھ میں ہولڈ کر لو اور اس کے بعد بھی جیسی کروچ کرو گے تو ہم دونوں شیلڈ جو ہیں وہ ایک ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو بھائی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے سپائیڈر بھائی صاحب آ رہے ہیں تو بھائی دیکھ سکتے جیسی سپائیڈر ہمیں ہٹ کرنے کے لیے آئے گا ہمارے شیلڈ کی وجہ سے بھائی ہمارا جو سپائیڈر ہے وہ ایک دم فریز بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ دوسری طرف جل بھی رہا ہے پھر شرکر شیلڈ کو اس بار یوز کریں گے تو اپنے سپائیڈر کو سپاؤنڈ کریں گے اس کو بھائی ایک دفعہ ہٹ کریں گے اور یہاں پہ دونے شیلڈ کے ساتھ ہولڈ کریں گے دیکھ سکتے بھائی ہمارا سپائیڈر جو ہے وہ جلنے کے ساتھ ساتھ اڑ بھی رہا ہے یہاں پہ تو بھئی اب آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کر رہے تھے اور فٹا فٹ سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ والا موڈ جو ہے وہ آپ لوگ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور بھئی آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کون سی شیلڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند آئی تو ڈسکرپشن میں بھئی آپ لوگوں کو ایک لنک مل جائے گا اس کے ذریعے آپ لوگ اس موڈ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اس کے بعد بھئی جیسے ہی آپ لوگ نیو ورلڈ کرو گے تو اس کے ایکسپیریمنٹس میں آکے بھئی آپ لوگوں نے یہ والے ایکسپیریمنٹس جو ہے ان کو اون کر لینا ہے شروع والا اور اینڈ والا دوستو نہ بھی کرو گے تو بھئی چلے گا لیکن یہ جو بھیچ والے ہیں دوستو ان کو آپ لوگوں نے ضرور ایکٹیف کرنا ہے اس کے بعد بھئی ریسورس اور بہیوئر پیک کو ایکٹیف کرنے کے بعد آپ لوگ سمپلی کریٹ کا بٹن دوبانا اور بھئی اس موڈ کے مزے کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لیٹ سارے لائکس کرنا مت بھولنا اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں